تیسری قسم ہے اطاعت میں شرک کرنا اطاعت میں یعنی یہ کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے اللہ رب العزیز نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمرسیح ابن مریم یہودوں نصارہ نے اپنے پادریوں کو اپنے علماء کو اللہ کا شریک تہرہ لیا اللہ کا ساجدار بنا لیا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ موجود تھے ترمیزی کی روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ موجود تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جب کرشن تھے ہم نے اپنے پادریوں کو اپنے علماء کو ہم نے اللہ کا ساجدار نہیں بنایا شریک نہیں بنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کیا تب تمہارے علماء حلال کو حرام کرتے حرام کو حلال کرتے تم مانتے نہیں تھے بولے ہاں تو یہی ہے اللہ کی اللہ کی جہاں اطاعت ہونی چاہیے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر تم نے علماء کی اطاعت کر لی میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہے کیسے قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتی ہے حدیث صاف ہے ہمارے بڑے مولی صاحب بولے سو باتی صحیح بولتے نہیں بولتے بڑے مولی صاحب آسمان سے ڈپ کے نہ انہوں انہوں بولے استغفراللہ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے دنیا کے کسی شخص کی بات نہیں چلے گی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا مصرد احمد کی روایت ہے واللہی اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی اللہ اکبر انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی تو اطاعت میں شرک یہ ہے کہ اپنے علماء کی بات کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دینا کہ میرے امام نے کہا فلان کے عالم نے کہا میرے فلان نے کہا استغفراللہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے کہیں گے کہیں گے آپ اس میں لڑیں گے بولیں گے یہ ہمارے گرو گنٹال تھے جن کی ہم نے پیروی کی تھی آج وہ ہمیں جہنم میں لے گئے آج وہ ہمیں جہنم میں لے گئے یہ کہیں گے پروردگار اسی نے ہمیں بہکایا اسے ڈبل عذاب دے اسے ڈبل عذاب دے یہ کہیں گے اپنی بڑاس نکالنے کے لئے والعنہم لعنت بھی بھیجئے ان کے اوپر والعنہم لعنا کبیرا اللہ ایسے جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین یا رب ہمارے علماء کو نیک بنائے صالح بنائے تاکہ ہماری صحیح نمائی کریں آمین یا رب نمبر چاہ